نمسکار میں جائے کمار سو دنوں سے زیادہ کا سمیں بیٹھ گیا ہے مگر ازرائیل کا گزہ پر کیا جانے والا لگاتار حملہ جاری ہے اسی بچ انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس یعنی انتراشتی اینیال ہے اور ایک طرح سے کہا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں ازرائیل کے خلاب نرسنگھار کے یاروپوں کی سنوائی ہوئی ہے ازرائیل کو انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کے کٹگرے میں دکشن افریقہ لے کر گیا ہے مطلب اس کام کو کرنے کے لیے خود کو ویسوگرو اور سانتی دودھ کا تمگا دینے والا بھارت آگے نہیں آیا اور نہ ہی پوری دنیا کو سبھتا کی پاٹ پڑھانے والے یوروپی دیس آگے آئے بلکہ وہ دیس آگے آیا جو نسل بھیت کے جکڑن سے بھارت کے کئی سالوں کے آجادی کے بعد آجاد ہوا ہے دنیا بھر کے تمام پرتشت مڈیا سنسطانوں میں اس مسئلے پر چرچا چل رہی ہے مگر بھارت کے مڈیا سنسطان خاص کر ہندی کے کارپرٹ ٹی وی چینل جنہوں نے اجرائیل کی فلسطین کے اوپر کی گئی بھینکر ہنسا کو شروعاتی دور میں جم کر دکھایا تھا وہ جو بھارت کے ہندی پٹی کے لوگوں میں جہر گھولنے کے لیے فلسطین کو اسلامی آتنکواد کا گڑ بتایا کرتے تھے ان سارے ٹی وی چینلوں نے اجرائیل کے خلاف لگایا جا رہا ہے نرسنگھار کے آروپوں پر پوری طرح سے چپی سادھلی ہے اس طرح کی چپی سی بات کی طرف مجبوطی سارہ کرتی ہے کہ وہ کوئی خبر نہیں دکھانی ہے جو ہندی پٹی کے لوگوں کے من میں اسلامی سمودائے کے پرتی بن رہی گلت دھاراناؤں کو توڑنے کا کام کرے انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کو ورلڈ کوٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سنیخت راشت سنگھ کی سب سے نوچی نیایک سنسطھا ہوتی ہے انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کو ورلڈ کوٹ یعنی انتراشتی یہ نیالے بھی کہا جاتا ہے یہ سنیخت راشت سنگھ کی سب سے اونچی نیایک سنسطھا ہے یہ انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کے لیے پندرہ ججو کی نکتی کرتے ہیں دنیا کی یہ سب سے بڑی عدالت دنیا کے دیسوں کے آبسی جگڑوں پر سنوائی کرتی ہے تو چلیے اس ویڈیو میں اس پورے مسئلے پر بات کرتے ہیں دکشن افریقہ نے اسرائیل پر آروپ لگایا ہے کہ وہ گزہ میں نرسنگھار کا اپرادی ہے دکشن افریقہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 1948 کے جنوسائٹ کنونسن کا اولنگھن کیا ہے سال 1940 میں ناجیس آسن کے دوران تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا تھا بھویسے میں اس طرح کے نرسنگھار سے بچنے کے لیے سال 1948 میں جنوسائٹ کنونسن اپنایا گیا تھا یا United Nations General Assembly دوارہ اپنائی گئی پہلی مانوادکار سندھی تھی جنوسائٹ کنونسن کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ یدھ یا سانتی کے دوران اگر نرسنگھار ہوتا ہے تو انتراشتیے کانونوں کے انترگت یہاں اپراد ہوگا اسے روکنے کے لیے اس کنونسن میں سامل دیش قدم اٹھائیں گے اور سجا بھی دیں گے آرٹیکل 2 میں جنوسائٹ یعنی نرسنگھار کا مطلب بتایا گیا ہے اگر کوئی کرت کسی راشتر ethical community یعنی نرجاتیے سمودائے نسلیے سمودائے یعنی racial community یا دھارمک سمودائے کو پوری طرح سے یا آنسک طور پر برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ کرت نرسنگھار کی کٹیگری کے بھیتر آئے گا نرسنگھار کا ارث راشتریے نسلیے جاتیے یا دھارمک سموہوں کے سدسیوں کی حتیہ کرنا ہے سموہوں کے سدسیوں کو گمبیر ساریرک اور مانسک نقصان پہنچانا ہے اور جان بوچ کر سموہ پر جیون کی ایسی استطیعہ تھوپنا ہے جس سے اس کا پورا اور آنسک بھوتک ویناس ہو سکے اسی آرٹیکل کا اولنگھن کا عاروب دکشن افریقہ نے اسرائیل پر لگایا ہے تقریباً 153 دیس 1948 کے جنوسائٹ کنونسن کا حصہ ہے دکشن افریقہ بھی ان میں سے ایک دیس ہے اسرائیل کے خلاف جنوسائٹ کنونسن کے تحت دکشن افریقہ کا ماملہ 29 دسمبر 2013 کو شروع ہوا جب دکشن افریقہ نے کاروائی شروع کرنے کے لیے 84 پیچ کا عویدن پتر داخل کیا تھا یہاں سمجھنے والی بات یہا ہے کہ جنوسائٹ کنونسن پر ہستاکشر کرنے والے 153 دیس میں سے کوئی بھی دیس اسرائیل کے خلاف نرسنگھار کا عاروب لے کر کے انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس کی یہاں جا سکتا تھا مگر کوئی بھی دیس نہیں گیا سب طاقتور دیسوں کی گولبندی کی طرف جکے رہے کیول دکشن افریقہ نے نیتک دائیتیو کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے دکشن افریقہ کی اس قدم کی دنیا بھر میں پرسنسہ کی جا رہی ہے 11 اور 12 جنوری کو اس مسئلے پر انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں سنوائی ہوئی دکشن افریقہ نے ہم آنگ رکھی کہ انتیم فیصلہ آنے میں سالوں سال لگ جائیں گے مگر اس سے پہلے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر کی جا رہی سینک کاروائی کو ترنت روکنے کا آدیش دیا جائے دکشن افریقہ کے ہائی کوٹ کی وکیل آدلہ حشیم نے انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں اپنے دریل رکھتے ہوئے کہا کہ سال 1967 سے اسرائیل کا فلسطین کے جن دو بڑے چھتروں پر قبجہ ہے ان میں سے ایک گزہ ہے گزہ کے ہوای چھتر پر جمین پر پانی کے اندزام پر بزلی پر الیکٹرو میکنیٹک سفیر یعنی موبائل ٹیلیویجن ڈیجیٹل کومنیکیسن جیسے سبھی طرح کے کومنیکیسن چینل پر اسرائیل کا قبجہ ہے نہ تو سمدری مارک کے سہارے گزہ میں جایا جا سکتا ہے نہ ہی ہوای جہاج کے سہارے گزہ میں آنے اور جانے کے دو ہی راستے ہیں اور دونوں پر اسرائیل کا قبجہ ہے گزہ کا چھتر پل 365 ور کلومیٹر ہے مطلب ان کی بات کو سمجھئے تو تقریباً یہ دلی سے چار گنا چھوٹا ہے اتنی چھوٹی سی سنکری پٹی پر تقریباً 23 لاکھ لوگوں کی آبادی رہتی ہے جن میں جہادہ تر بچے اور عورتے ہیں مطلب یہ دنیا میں سب سے گھنی آبادی والے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے اس علاقے میں پچھلے سو دنوں سے اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے سمدر کے راستے سے جمین کے راستے سے اور ہوا کے راستے سے جہاں سے بھی ہو سکتا ہے وہاں سے اسرائیل کے ہتھیار اور بم فلسطین کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں فلسطین کے سہر تباہ کر دیے گئے ہیں اس ثتیاں اتنی خطرناک بن گئی ہیں کہ لوگ بکمری بیماری اور پانی کی کمی سے مرنے کی کگار پر کھڑے ہیں لگاتار بمباری ہونے کی وجہ سے جیون جینے کے لیے جروری بنیادی سویداؤں اور سامانوں کو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے میں آپ کے سامنے مطلب کی آدلہ حشیم انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کے سامنے جب کھڑی ہو کر دلیل دے رہی ہوں تب کا آکڑہ کہتا ہے کہ تقریباً 96 دنوں میں 23 ہجار فلسطینیوں نے اپنی جان گواں دی ہے اس میں جیادہ تر بچے اور عورتیں سامل ہیں تقریباً 7 ہجار سے زیادہ فلسطینی ملبے کے نیچے کہیں دبے ہوئے ہیں جن کا پتہ اب تک نہیں لگ پایا ہے آدلہ حشیم اپنے دلیل میں کہتی ہے کہ ادھر ادھر جہاں تہاں ایسی بمباری ہو رہی ہے کہ فلسطین کہیں بھی سرکشت نہیں ہے اگر وہ گھر میں ہیں فلسطینی لوگ گھر میں ہیں تب بھی بمباری ہوتی ہے اگر وہ گھر سے باہر کسی آسرے استھل یعنی کی سیلٹر ہاؤس میں ہیں تب بھی بمباری ہوتی ہے اگر وہ جان بچانے کی کوشش میں اسپطال، اسکول، چرچ، مسجد کہیں پر جا کر چھپتے ہیں تو وہاں بھی بمباری ہوتی ہے یہاں تک کیون راستوں پر بھی بمباری ہوتی ہے جن راستوں سے ہو کر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر اسرائیلیوں نے انہیں جانے کیلئے کہا ہے تقریباً اٹھارہ سو پریوار ایسے ہیں جن کے پریوار کے ایک سے زیادہ لوگ اس بمباری میں مر چکے ہیں تقریباً سیکڑوں پریوار ایسے ہیں جن کے ماتا پتا، دادا دادی، پوتا پوتی سب مر گئے ہیں پریوار میں کوئی نہیں بچا ہے پوری کی پوری پیڑی ختم ہو گئی ہے اتنے زیادہ بچے مر گئے ہیں کہ سنیوکتراشت سنگ کی اردھکچ نے ان کے سریر کا کوئی نہ کوئی حصہ سریر کا ساتھ چھوڑ چکا ہے ایسی حالات میں اسپطال کو بھی برباد کر دیا گیا ہے سیکڑوں بچوں کو بندگ بنا لیا گیا ہے ٹرکوں میں بھر کر پتا نہیں کس جگہ پر لے جایا جاتا ہے اس کے بارے میں اب تک کوئی جانکاری نہیں ملی ہے اجرائیل نے بہت ہی قطرناک ساریریک اور مانسک پیڑا فلسطینیوں کو دی ہے اجرائیل نے گزہ میں جان بچھ کر ایسی استطی بنا دی ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے خود ہی مجبور ہو جائیں چوبیس گھنٹے میں دس لاکھ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنے کا آدیش دیا گیا یہ آدیش سب کے لیے تھا بھلے وہ بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو بیمار ہو اسپطال میں ہو یا وکلانگ ہو جو جیسے تھا اسے ویسے ہی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے آدیش دیا گیا تھا جنہوں نے گھر نہیں چھوڑا وہ یا تو اسرائیل کی بمباری میں مارے گئے یا مرنے کی دہلیج پر کھڑے ہیں تقریباً تین لاکھ پچپن ہزار عمارتوں کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے مطلب ان گھروں سے جو نکلا ہے وہ کبھی بھی لوٹ کر ان گھروں میں نہیں آ پائے گا گزہ کی تقریباً تیرانویں پرتیسات آبادی بھک مری کے کگار پر کھڑی ہے موجودہ وقت میں جتنے لوگ پوری دنیا میں بھک مری کے کگار پر کھڑے ہیں اس میں سے 80% سے زیادہ لوگ کیول گزہ کے چھوٹی سی سنکری میں بستے ہیں بمباری کے بیچ کسی طرح مدد نہیں دی جا پا رہی ہے جیون بچانے کے لیے میڈیکل سویدھائیں نہیں پہنچ پا رہی ہے حالات ایسے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ بمباری سے زیادہ لوگ آنے والے دنوں میں بھک مری بیماری پانی کی کمی ساپ سفائی کے بری حالات سے مریں گے بمباری سے پہلے گزہ میں تقریباً ہر دن 180 گربوتی عورتیں بچے جنم دیتی تھیں ان میں سے زیادہ تر ایسی عورتیں ہیں جنہیں بچہ جنم دیتے سمیں میڈیکل کیئر کی بہت جرورت پڑتی ہے یعنی ہر روز گزہ میں میڈیکل سویدھائوں کی کمی میں اتنی عورتوں کو بہت زیادہ پیڑا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنبھا ہو کہ اس میں سے بہت زیادہ عورتیں اور بچیں پرجنن کے سمیں ہی مر جاتی ہوں گی اس طرح سے اسے اسرائیل کی فلسطین پر کی جا رہی بمباری اور تمام طرح کے کرتے سے اس طرح کا پیٹرن دکھتا ہے جو اسرائیل کے فلسطین پر کیے جا رہے نرسنگھار کے ارادے کو ساپ ساپ سامنے رکھ دیتا ہے اسرائیل کے قدموں سے لگتا ہے کہ اسرائیل کا نرسنگھار کم سے کم ایک سال چلے گا اس لئے اس نرسنگھار کو روکنا بہت جروری ہے ہماری مانگ ہے کہ انتیم فیصلہ آنے سے پہلے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ترنت اسرائیل کی سینک کاروائیوں پر روک لگائے دکھن افریقہ کے ہائی کوٹ کے وکیل ٹیمبکا این جی ککی توبی نے اپنے دلیل میں کہا کہ اسرائیل کے نیتاؤں ملیٹری کمانڈر ان لوگوں نے جو اسرائیل میں کسی بھی پت پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس طریقے کے بھاشن اور بیان دیئے ہیں جو اسرائیل کے نرسنگھار کے ارادے کو ساپ ساپ بتاتا ہے اسرائیل کا نرسنگھار کا ارادہ اس بھروسے میں جکڑا ہوا ہے کہ کیول ہماس کے لڑاکے ہی اس کے دسمن نہیں ہیں بلکہ پورا کا پورا فلسطینی سماج کا تانہ بانا اس کا دسمن ہے کیونکہ وہی سے اس کے خلاب لڑنے والے جنم لیتے ہیں اکٹوبر ساتھ کو بنزامن نتنیاہوں یعنی اسرائیل کے پردھان منتر نے کہا تھا اسرائیل اس سمدائے کے صفائے کی ابھیان پر نکلا ہے جہاں سیاتنکوادی پنپ رہے ہیں اور چیتاؤنی دی تھی کہ دسمن کو ابھوت پرو یعنی کی جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ویسی قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل کے سنسط کے ڈپٹی سپیکر نے کہا تھا کہ گزہ کی سنکری پٹی کو دنیا کے نقصے سے مٹا دینا ہے اسرائیل کے ڈیفنس منشٹر نے کہا تھا کہ اسرائیل گزہ پر پوری طرح سے قبضہ کرنے جا رہا ہے نہ ہی وہاں پر پانی ہوگا نہ ہی وہاں پر بجلی ہوگی نہ ہی وہاں پر پیٹرول اور ڈیجل ہوگا نہ ہی وہاں پر کھانا ہوگا سب کچھ بند کر دیا جائے گا ہم انسانی جانوروں سے لڑنے جا رہے ہیں اسرائیل کے ہریٹیج منشٹر نے کہا کہ گزہ کے لوگوں کے لیے ایسا راستہ نکالنا ہے جو موت سے بھی زیادہ دردناک ہو اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منشٹر نے کہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماس کو پوری طرح سے برباد کر دینا ہے تو اس کا مطلب یہاں بھی ہے کہ جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے خوص ہوتے ہیں وہ سب کے سب آتنگوادی ہیں ان سب کو ختم کر دینا ہے اسرائیلی سماج کے ادھکر توقیوں کی طرف سے آئے اس طرح کے بیان اسرائیل کے نرسنگھار کے ارادے کو ساپ ساپ بتلاتے ہیں وکیل ٹیمبگا این جی ککوی توبی نے اپنے دلیل میں اس طرح کے کئی نرسنگھاری ادھارنوں کو بیان کیا ہے کیول اسرائیلی سماج کے ادھکرت لوگوں نے ہی نہیں بلکہ اسرائیلی سینکوں نے لڑائی کے میدان میں لڑتے ہوئے اور جسن مناتے ہوئے نرسنگھار کے ارادوں کو جاہر کرنے والی باتوں کو بار بار دھورایا ہے اسرائیلی سماج کے عام لوگوں نے بھی نرسنگھار کی طرف بڑھنے والی ابھیوکتیاں کی ہیں مطلب اسرائیل کے پورے سماج کی طرف سے یہ ارادہ ساب ساب دکھتا ہے کہ فلسطین کو پوری طرح سے تباہ کر دینا ہے برباد کر دینا ہے فلسطین کا صفایہ کر دینا ہے وکیل ٹیمبکا نے اپنی دلیل کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے بھی گمبیر اتیچار کیے ہیں انہوں نے بار بار اس کا ویروت درج کیا ہے کہ ان کی باتوں کو گلت طریقے سے سمجھا گیا ان کے کہنے کا وہ ارادہ نہیں تھا جو ارادہ بتلایا جا رہا ہے بھلا کون سا دیش نرسنگھار کے ارادوں کو سکار کرے گا مگر اسرائیل کے ساتھ ویسیس بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ستہ کی طرف سے بار بار اس طریقے کی باتوں کو دھورایا گیا ہے جو نرسنگھار کے ارادوں کو ساپ ساپ دکھاتی ہیں نرسنگھار کے ارادوں کو اسرائیلی سماج میں تلچھٹی پر موجود لوگوں نے جاہر نہیں کیا ہے بلکہ ستہ میں ادھکرت پدوں پر بیٹھے لوگوں نے جاہر کیا ہے ایسا ساپ ساپ دکھتا ہے کہ فلسطین کو پوری طرح سے برباد کر دینا اسرائیل کی سٹیٹ پولیسی ہے نرسنگھار کے ارادے کا سبوت نہ کیول رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے بلکہ جبردست اور اکاٹتے بھی ہے کیول ان دو وکیلوں نے ہی نہیں بلکہ ساؤتھ اپریقہ کی پوری لیگل ٹیم تھی جنہوں نے تقریباً تین گھنٹے تک انٹرنیسنل کوٹ اپ جسٹس کے ججو کے سامنے وہ تمام ثبوت پیس کیے جو ایسرائیل کی نرسنگھار کے ارادے کو درشاتے ہیں اب تھوڑا ایسرائیل کے وکیلوں نے کیا دلیل دی اس پر بات کر لیتے ہیں ایسرائیل کے وکیلوں نے اپنے دلیل کو پیس کرتے ہوئے اسی اندیسے کو دھورایا جس کی دلیل دکھن افریقہ کے لیگل ٹیم نے دی تھی ایسرائیل کے وکیلوں نے کہا کہ ان کی ابھیوقتیوں کو غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے ان کے نیتاؤں کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اکٹوبر ساتھ کو حماس کے لڑاکوں نے ایسرائیل کے سینکھٹکانوں پر حملہ کیا گاؤں میں حملہ کیا سیکرو لوگوں کو بندھک بنا لیا اس کے جواب میں ایسرائیل نے جو کیا ہے وہ سیلف ڈیفینس کہلاتا ہے جنوسائیڈ انٹینٹ یعنی نرسنگھار کے ارادے کو جاہر کرنے والے جو سبوت پیس کیے جا رہے ہیں وہ سبوت توڑ مروڑ کر پیس کیے جا رہے ہیں فلسطین کے لوگ حماس کے لیے ہیمن سلڈ کے طور پر کام کرتے ہیں تو جو حملہ ہوا ہے اسے نرسنگھاری حملہ نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ ایجرائیل کی طرف سے ہمیشہ یہ خیال لکھا گیا ہے کہ عام ناغرکوں کی موت کم سے کم ہو ہماری مانگ ہے کہ جرائیل کے خلاف لگائے گئے نرسنگھار کے آروپ کو خارج کیا جانا چاہیے جانکاروں کا ماننا ہے کہ کچھ ہپتوں کے بھیتر انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کا انٹرم ڈیسیجن آ سکتا ہے مطلب انٹیم فیصلے سے پہلے ایک فیصلہ آ سکتا ہے جس سے یہ پتا چلے گا کہ جرائیل کی سینک کاروائی کو روکنے کا آدیش دیا گیا ہے یا نہیں ہلائنکی آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس ایک طرح سے دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا فیصلہ کسی بھی دیش کو کانونی طور پر ماننا ہی پڑتا ہے مگر انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کے پاس اتنی سکتی نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو لاغو کروا پائے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں